بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ کا موضوع کیا ہے اور سورة البقرہ کی وجہ تصمیع کیا ہے کلس پہ گفتگو ہوئی تھی سورة البقرہ کا موضوع بتایا تھا اور وجہ تصمیع بتایا تھی آج ہم پیش کریں گے سورة بقرہ کا مکمل خلاصہ دیکھیں سورة البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے مزامین کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے ہر اعتبار سے دو سو چھیاسی آیتیں ہیں دو سو چھیاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکو ہیں مدینی سورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ من عورت الشریف لے گئے تو سورة بقرہ کا نزول شروع ہوا اور دس سال کے دوران مسلسل یہ سورت نازل ہوتی رہی ہے یہاں تک کہ سب سے آخری آیت قرآن کریم کی سورة بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکاسی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ یہ آیت نازل ہوئی ہے سورة البقرہ کے مضامین کو مفسرین نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر آیت نمبر ایک سے لے کر کے آیت نمبر ایک سو چھیتر تک امت دعوت کو خطابیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمت کے بعد اور آپ کی بعصت کے بعد امت کی دو قسمیں ہیں قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے جتنے بھی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کہلائے گی سب ان میں دو قسمیں ایک مسلمان اور ایک کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مسلمان ہو جائے ان کو کہیں گے امتی اجابت جیسے ہمیں مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کو کہیں گے امتی اجابت اجابت کے معنی ہے قبول کرنا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے امتی اجابت اور دوسرے وہ لوگیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا ان کو کہتے ہیں امتی دعوت جیسے یہود ہیں عیسائی ہیں نصارہ ہیں بودھسٹ ہیں مشرقین ہیں وہ سارے لوگ ہیں تو ان کو کہیں گے امتی دعوت تو آیت نمبر ایک سے لے کر کے آیت نمبر ایک سو چھیتر تک اس میں امتی دعوت کو خطاب ہے امتی دعوت کو خطاب ہے اور خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر ہے امتی دعوت تو بہت ساری ہے نا اس میں یہودی بھی آ جاتے ہیں عیسائی بھی آ جاتے ہیں بودھسٹ بھی آ جاتے ہیں مشرقین بھی آ جاتے ہیں سارے کافر آ جاتے ہیں ہر طرح کے کافر لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر ہے ان کی چالیس خرابیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالی نے ان پر فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے یہ اللہ تعالی کے بہت قریب لوگ تھے انبیاء کے ماننے والے سب سے زیادہ کتابیں ان پر نازل ہوئی سب سے زیادہ انبیاء ان میں آئے سب سے زیادہ نعمتیں ان کو بلی ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں لیکن جب یہ ناقدرے ہو گئے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ناقدری کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا محروم ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محروم ہو گئے پھر ان میں یہ تھا کہ سمجھتی ان کو کتاب کا علم بھی رکھتے تھے پڑھے لکھے لوگ تھے مذہب کا علم سب کچھ انہوں نے باوجود انہوں نے حق کو ٹکرا دی حسد میں آگئے زد میں آگئے اس لئے اللہ نے ان کی بہت ساری خرابیوں کا ذکر کیا ہے ایک تو یہ ہے امتی دعوت کو خطاب خصوصیت کے ساتھ یہ حود کا ذکر ہے آیت نمبر ایک سو ستتر سے لے کر کے دو سو چھیاسی تک یہ ایک سو دس آیتیں بنتی ہیں ٹوٹل ایک سو دس آیات کے اندر مختلف قسم کے احکام اللہ نے ذکر کی ہیں امتی مسلمہ کی تربیت ہے مسلمانوں کی تربیت ہے وہ ترہ ترہ کے احکام اللہ نے ذکر کی ہے اور پھر یہ جو ایک سو دس آیتیں ہیں ایک سو ستتر سے لے کر کے دو سو چھیاسی تک اس کے دو حصے ہیں آیت نمبر ایک سو ستتر سے لے کر دو سو بیار اس تک ایک سو ستتر سے لے کر دو سو بیار اس تک چھیا سٹھ آیتیں بنتی ہیں ان چھیا سٹھ آیات میں مختلف قسم کے احکام اللہ نے ذکر کی ہیں معاشرت کے حوالے سے رہن سہن کے حوالے سے اخلاقی اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ نکاح طلاق کے مسائل عدت کے مسائل اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور بہت سارے تقریباً پینتیس کے قریب احکام ہیں اللہ کے پینتیس کے لگ بگ احکام اللہ نے ذکر کی ہیں ان چھیا سٹھ آیات کے ہیں آیت نمبر دو سو تین تالیس سے لے کر کے دو سو چھیاسی تک چوالیس آیتیں بنتی ہیں چوالیس آیات بنتی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم ان چوالیس آیات میں سب سے زیادہ اہم محتم بشان اور انسان کے نفس پر سب سے زیادہ بھاری دو حکمیں ان کا ذکر ہے ایک انفاق کا ذکر ہے اور ایک جہاد کا ذکر ہے انفاق کے معنی خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو غریبوں پہ خرچ کرو جہاں جہاں خرچ کرنے کے مسارف ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے تمہید باندھی کچھ واقعات ذکر کیے واقعات ذکر کرنے کے بعد انفاق کے صدقہ خیرات کے اصول اللہ نے ذکر فرمائے صدقہ خیرات کب قبول ہوتا ہے کب ضائع ہو جاتا ہے وہ ساری شرطیں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے اور اس کے بعد جہاد کا مسئلہ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے اس زمن میں سود کا بھی ذکر کیا ہے حرام کا بھی ذکر کیا ہے اور ایک جہاد کا مسئلہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے یہ ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ اور سب سے لمبی آیت سب سے افضل آیت قرآن کریم کے اندر میں نے کہا تھا نا سب سے افضل سورت سورت الفاتحہ ہے اور سب سے افضل آیت سورت نہیں سب سے افضل آیت قرآن کریم کے اندر آیت القرصی ہے آیت نمبر دو سو پچپن سورہ بقرے کی یہ سب سے افضل آیت ہے اور سب سے لمبی آیت قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے جو لین دین سے متعلق ہے ادھار ایک گوسرے کو دو لین دین کرو آپ اس میں لکھت پڑت کرو لکھو گواہ بناو اصول تے کرو اس کی لئے تو یہ ہے سور بقرہ کے مضامین کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کل سے انشاءاللہ سور بقرہ کی تفسیر ہم شروع کر لیں